امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی مجھے کوئی ایسی نصیت کریں جس سے میرے گھر کا رزق کبھی تنگ نہ ہو بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہِ خدا میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جس گھر سے پرندوں جانوروں اور کیڑوں مکڑوں کو رزق ملتا رہتا ہے اللہ اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں کرتا یاد رکھنا اپنے گھر میں پرندوں کے لیے اناج رکھا کرو جب تمہارے گھر سے کوئی بوکھا جانور گزری تو اسے پانی یا اس کی غزا کھلایا کرو کیونکہ اللہ کے نزدیک برکت کی زمانت اس سے بڑھ کر کوئی نہیں کہ اللہ کی ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کریں اس کے رزق کا احتمام کریں میں نے اللہ کے رسول سے سنا جب جب جس گھر سے جو بھی مخلوق رزق کھا کے جاتی ہے تو وہ اللہ کی دربار میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس تیرے بندے نے میرے رزق کا احتمام کیا تجھے واسطہ ہے اپنی وحدانیت کا تو اس کے رزق کا احتمام کر اور یوں اس گھر کی طرف اللہ کی برکت کے دروازے کھلے کے کھلے رہتے ہیں اور کبھی بھی وہ انسان نہ تنگ دست بنتا ہے اور نہ ہی کسی کا محتاج ہوتا ہے اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس طبریس نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر، تعویز، جادو انسان پہ اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے